ہتیا کے معاملے کو لے کر پولیس نے ایک بڑا خلاصہ کر دیا ہے پولیس نے محلہ کے داماد کو گرفتار کر لیا ہے تھانا خرجہ نگر کوتوالک شیطر کے بروالی گاؤں میں مینہ نام کی محلہ کی چاکو سے گودھ کر ہتیا کر دی گئی تھی معاملی سی کہا سننے کے بعد مینہ کی اس کے داماد بندی نے تیزدار ہتھیار سے ہتیا کر دی تھی سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے پولیس نے اس ہتیا کانٹ کا خلاصہ کر دیا ہے اس کی ہتیا اپنے گھر میں سونے کے دوران ہی کلھاڑی سے اس کے سر پر وار کر کے کر دی گئی تھی تو اس کے سمبند میں پولیس نے گھٹنا ستھل کا موائنہ کیا مقدمہ پنجکرد کیا گیا گھٹنا کے انعورن کے لیے تین ٹیمیں تھانے سے گھٹت کی گئی تھی ان ٹیموں دوارہ اتھک پریاس کرتے ہوئے گھٹنا کا جو مکھ ابھیوکت ہے جس کا نام بنتی ہے جو کی مرتکہ کا داماد ہے اس کو پولیس نے پکڑا ہے اور اس کے دوارہ سمبند گھٹنا کو سویکار بھی کر لیا گیا ہے شاجہ پور میں یہ سرکار سکول میں ایک شرمناک گھٹنا سامنے آئی ہے سکول کے ٹیچر پر چھوٹی چھوٹی بچیوں سے اشلیل حرکت کرنے کے آروپ لگے ہیں آروپ یہ ہے کہ ٹیچر بچیوں کے ساتھ بیٹ تچ کرتا تھا پہلے بھی ٹیچر پر اشلیل حرکت کرنے کے آروپ لگ چکا ہے تب آروپی نے معافی مانگ لی تھی لیکن آروپی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا چوتھے اور پانچوی ککشا کی بچیوں نے پیچر پر اشلیل حرکت کرنے کا آروپ لگایا ابھی بھاپ کو نے پردھانچارے پولیس اور بی ایس اے سے شکار کی گئے بی ایس اے نے بچیوں کے بیان درج کرنے کے بعد آروپی ٹیچر کو نیلمبت کر دیا ہے ماملے کی جانچ کے لیے کمیٹی گھٹیت کر دی گئی تھے پولیس نے آروپی کے خلاف ایف آئی آر درج کر اسے گرفتار کیا ہون دوارہ ہم کو سوچنا ملی کہ پراتن بیدیالے برطارہ میں کسی سچک کے دوارہ کچھ بچوں کے ساتھ ابھدرتا کی جا رہی ہے تو میں تتکال بہاں پہ پہ پہنچا تو بچوں سے بھی جانکاری کی کچھ پیرنٹس سے بھی جانکاری کی اور اگلی خبر بہتورا سے جہاں پر تھانا فرہک کی گاؤں بل رہی میں کھیت میں کام کر رہے یوک کو نامجد لوگوں نے پرانی رنجش کے چلتے گولی مار دی فیلحال گھالوں کو زلہ سپتال میں بھرتی کرایا گیا پولیس کی گھٹنا پولیس کو گھٹنا کی جانکاری دے دی گئی ہے سوچنا کے بعد پولیس پہنچی اور ماملے کو لے کر جانچ شروع کی گئی ایک تھوڑا سا ایسیڈنٹ ہو گیا تھا اس کا لڑکا ہتام گا گیا تھا گورب سنگا اچھا تاریب چاکمات نہیں ہو گئے ہم تو اس سرنج اس کے چکر میں چلے گا اچھا پھر پھر میرے گولی مار دی کر تو اکیلے تھے تو مور کوئی تھا ساتھ میں اکیل آئی تھا وہ ساتھ آر تھے اچھا کھیت تو ماری گولی یا کھاں لگیئے گولی آپ کے دو گولی ماری ہیں وکاسنگر کے چکلاتا میں دردناک سڑک حادثہ ہوا یہاں پر میناس کے پاس ایک گاڑی گہری خائی میں گر گئی جس سے گاڑی میں سوار تین یاتریوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی سوچنا کے بعد پہنچے ایس ڈی آر ایپ کی ٹیم نے سبھی شوو کو خائی سے باہر نکالا سبھی لوگ ہم آجل سے وکاسنگر آ رکھے تھے تب ہی میناس کے پاس حادثہ ہو گیا اگلی خبر دہرادون سے جہاں پر مسوری ویدھان سبھا کے دانیوں کا ڈانڈا میں پی ڈی 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 کے سڑک بنانے کا عروب لگایا ہے مہین جانچ میں یہ بھی خلاصہ ہوا ہے کہ نگردیگم اور پی ڈیو ڈیو ڈی کے بیچ گلت ایم ایم ایو سائن ہوا ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر جو ان کو راستے کی ضرورت ہے تو وہ ہمیں اتنی جمین کہیں دے دیں خرید کے یا ہمیں مطلب جو کمپیسیشن دے اس کا مطلب جو بھی گورنمنٹ کا رول سرکاری نیام اس کے حساب سے تھی نہیں ہمارا سے نہیں پوچھا گیا یہ تو ہم پکٹی کرنے سے روکا گیا ہے ویسے راستہ تو یہ چلی رہا تھا جب سے انہوں نے بندوبست میں راستہ ہم نے بھی نہیں روکا پر ہم نے جب روکا ہم نے کہا پکٹی نہیں ہونے جب تک ہمارا مصوری میں پرائیوٹ زمین پر پی ڈیو ڈی کی سڑک بنانے کے معاملے کو لے کر مصوری میں ویدھائک اور منطری گانیش جوشی کا بیان سامنے آیا ہے گانیش جوشی نے کہا کہ پربھاویتوں کو پی ڈیو ڈیو کو معافضہ دینا چاہیے اور نگر نگم اور پی ڈیو ڈیو میں بات ہوئے بینا کیسے سڑک بنی اس کی بھی جانچ کی جائے گی مہین کانگرس کے پردیش ادھیکش سوریکانت دھس مانا نے پورے ماملے میں مکھی منطری سے سائٹی جاج کرانے کی مانگ کی ہے مجھے آج سمچار پتروں کے ماندیم سے گیان ہوا ہے اور میں نے اس کا سنگیان لیا ہے اور جو جائج مواؤ جا ہے پہتے کو دیا جائے گا یہ اس کی بہت گہن جانچ ہونی چاہیے ایسائیٹی کی مانگ کرتا ہوں مانے مکمندری جی کو ایسائیٹی کی جانچ بٹھانی چاہیے جس طرح سے جمین فرجی وڑا کھلاسا ہوا اس کا فرجی دستقات بنا کر کے کسی کی جمین کسی کے نام کر دی گئی وہ اسی پرکار سے گرامینوں کی جمین جو گرامینوں نے سڑک کی مانگی نہیں کری ان کی جمین پر نگر نگم اور پی وڈی نے ایک ایم ایو کر لیا پی وڈی اس میں کروڑوں روپے خرج کر کے سڑک بنا رہا ہے ایک نیجی ہوتل کو فائدہ پہنچانے کے لیے گرامینوں کی سڑک پر فرجی ایم ایو کر کے فرجی میں اس لئے بول رہا ہوں کہ سوچنا آئیو کی سنوائی میں یہ بات سامنے آئی ہے کیونکہ ایگزیکوٹیو انجنئر جس کے سائن ہے اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے سائن ہی نہیں ہے اب جب ان کے سائن ہی نہیں ہے تو ایم ایو فرجی ہوا ایم ایو فرجی ہوا تو پی وڈی کس کے آدیش پہ پی وڈی کے میں چیف انجنئر سے بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ بتائیں اور وقت ایک چھوٹی سبرکہ ہے جو ایل دے لوٹیں گے دے شدرکھنڈ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں چاندنی دھاوانو خبروں کی شروعات کرتے بات کرتے آگرہ میں چلتا ہوا ٹرک آگ کا گولہ بن گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹرک میں آگ کی لپٹے جو ہیں وہ نکلنے لگی ہیں چاراک نے ٹرک سے کھوٹ کر اپنی جان بچائی ہے گھٹنا تھانا اعتمادولہ کی بتائی جا رہی ہے سیمنٹ سے بھارے ٹرک میں یہ آگ لگ گئی ہے اور مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا گیا تصویریں آپ نے ٹی وی سپین پر آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے آگ پر کابو پایا گیا ہے کافی مشکت کرنی پڑی ہے اس آگ کو بجھانے میں اور جب ٹرک آگ کا گولہ بنا اس وقت کی یہ تصویریں آپ دیکھ رہی ہیں حالانکہ چالاک نے کسی طریقے سے کھوٹ کر اپنی جان بچائی ہے جو یہ پوری گھٹنا ہے تھانا اعتمادولہ شیطر کی پوری گھٹنا بتائی جا رہی ہے بلند شہر میں رفتار کا کہہر دیکھنے کو ملائے تھانا کوتپاری دیہات کے گاؤں کرولی کے پاس سڑک حادثہ ہوا ہے تیش رفتار آٹو پلٹنے سے نو لوگ گمبی روپ سے گھائل ہوئے ہیں فلحال موقع پر پہنچے پولس نیرہ گیروں کی مدد سے سبھی گھائلوں کو زلاسفتال میں بھڑتی کرایا ہے آٹو پلٹنے کا کارٹ جو ہے وہ آنیانترد بتایا جا رہا ہے سی ایم یوگی آدھت تنات کا ہاتھ رس میں کارکرم لگ پھک تیہ ہو گیا ہے سی ایم یہاں بھر بھاجپا مہیلہ موچہ کے انیس اکٹوور کو آجتے کارکرم میں شامل ہوں گے اور اس کے لیے تیاری تیز کر دی گئی ہے منڈلا یکت اور دی آئی جی علیگر ڈی ایم ایس پی سمیت آلہ ادھکاریوں نے بھاگلا محاویدھالے میدان کا ندکشر کیا ہے بھاگی ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھا کرنے کے اپران بھاگلا محاویدھالے میدان کا ندکشر کر آوشک دشا نردیش دی گئے ہے اور اس موقع پر بھاجپا زلہ تکش کے ساتھ ہی صدر ویدھائی کی اور زلہ پرپھاری سمیت انپد ادھکاری بھی موجود رہی فدیپور زلہ سمدال عوارہ کتوں کا آشیانہ بن چکا ہے تھوڑا سا چھوکنے پر کتے مریضوں اور تیمارداروں کے کھانے پینے کا سمان چٹ کر جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی مریضوں میں سنکرمن فیلنے کا خطرہ بھی بڑھتے جا رہا ہے زمدار ادھکاری کا کہنا ہے کہ اس ماملے کی شکایت نگر پالکہ سے کی گئی ہے اور جلدیس کا نستارڈ کیا جائے گا اسپطال کی کرمچاریوں کی لاپرباہی کا خامی آزا مریضوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے اس کے لیے نگر پالکہ کو ہم نے چوچنا دیا ہے ان سے بھولا کہ ایک دن آپ ڈاگ کیچر سے آکے ان کو پکر کے لے جائیں کہیں انیت چھوڑا ہے تو انہوں نے بولا ہے کہ ہم اس پر کروائی کرتے ہیں پسو بیواغ کے ڈاکٹروں کو لکھتے ہیں ڈاک کیچر سے ہم کرواتے ہیں کب تک یہ روزتہ ہو جائے گی کیا لگتا ہے اب بتائیں ایک سبتہ دس دن بتائیں ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کر کے ہم بتائیں گے خبر سہارنپور سے ہے امبالا ہائیوے کے سرسامہ چول پلازا پر ایک بار پھر ہائی وولٹیز ڈراما دیکھنے کو ملا ہے چول پلازا پر تومر گھٹ کے بھارتیے کسان یونین سے جڑے کار کرتا ہوں نے چول پلازا پر زوردار ہنگامہ کیا ہے آروپ یہ ہے کہ کیش بوت کے شویشے اور LED سکرین توڑ دی گئی ہے اور یہ سبھی آروپ ہے کہ کیش بوت سے پیسو کی بھی لوٹ کی گئی ہے وہیں لوٹ کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر ویرل ہو رہا ہے اور موقع پر پہنچی پولس کے ساتھ دھکا مکی بھی کی گئی ہے پولس نے دو نمور سے تحریر دے کر مقدمہ درج کر لیا ہے باندہ میں دبنگوں کا کہہر دیکھنے کو ملا ہے کھیت کے ویباد کو لے کر ایک پکش کے چار لوگوں نے ایک شخص کو لاتھی ڈنڈے اور دھاردار ہاتھیار سے جم کر پیٹا ہے جس کے بعد پریجورنستانی لوگوں نے گھایا شخص کو باندہ زلہ اسپتال میں بھڑتی کر آیا ہے جہاں اس کا اپچار کیا جا رہا ہے دراصل کماسن تھانہ علاقے کے نرانپور میں ایک کسان کی اکھیت میں کچھ لوگ قبضہ کر رہے تھے اور اس دوران کسان نے ویروت کیا چار لوگوں نے کسان کو جم کر پیٹا شارجہاں پور کے پولس نے ایسو جی کے ساتھ پچھوز ہزار کے نامی جھنڈو عرف راجیش کو گرفتار کیا ہے آروپی کے پاس سیپ پولس نے تمنچہ کارتوس اور موبائل برامت کر لیا ہے شاتر پر پچھوز گیز درچ ہے ٹاپ ٹین اپرادی تھانہ مدنہ پور علاقے کا رہنے والا بتائے جا رہا ہے اصلحال پولس نے آروپی کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے ماملہ تھانہ مدنہ پور علاقے کا بتایا جا رہا ہے پرادی اور پچھوزہ کے نامی جھنڈو عرف راجیش اسلام کی گرفتاری کی گئی اس کے پاس سے تین سپندہ گوہ کے تمنچہ اور دو کارتوس برامت ہوئے ہیں بہت دنوں سے وانچی چل آتا ہے اس کا انپیڈیو بھی جا لیتا ہے لیکن یہ کورڈ میں حاجے نہیں ہو رہا تھا کارٹیپ ٹیم سوچنا ملی کہ چھنٹ میں آ رہا تھا اس کی بھیرہ بندی کو اس کو پکڑ لیا گیا پوچھتار اس کا بتائے گی پورٹ کی کارائی پتنے کے لیے سابر بھاگ گیا تھا اور دیرہ دن میں رہ رہا تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور چلان نہ رہا اس کو کیا جا رہا ہے آزمگر زلے میں پولس کو آپریشن کلین جا رہی ہے ارطالیس گھنٹے کے اندر پولس اور بدماشوں کے بیچ دوسری بار مٹھےر ہوئی ہے تازہ معاملہ شہر کوتوالی شیطر کے اکروڑا سروس لین کا بتایا جا رہا ہے جہاں پر پولس اور بدماش کے بیچ مٹھےر ہوئی ہے اس مٹھےر میں شواتر اپرادی گھائل ہو گیا ہے اسے ذرہ سپتال بھرتی کرائے گیا ہے بدماش کی پہچان امات نیواسی بنکٹ تھانا مبارک پور کے روپ میں ہوئی ہے مبارک پورف نجات نام کے اپرادی جو بنکٹ شیطر کا رہنے والا ہے اکروڑا پولیا کے پاس پولس کے ساتھ مرویڑ اس کی ہوئی ہے وہ اس کے ذہنے پیر میں گولی لگی ہے اس اپرادی کے دوارہ تانا کوتوالی شیطر کے ڈاکٹر سے ساٹھ لاکھ روپے کی رمگانی مانگی گئی تھی اور نہ دینے پر اس نے جان سے ماننے کی دھنکی دی تھی اگلی حبر جوانپور سے ہے زفرہ باتھانے میں شیطر میں ایک شخص کے شعب ملنے سے سنسنی فیالی ہوئی ہے سوچنا پر پہنچی پولس نے شب کو قبضی میں لے کر پوسٹ رومانٹرم کے لئے بھیج دیا ہے مرتا کی شناکت یوسف پتھان کے روپے ہوئی ہے جس کی عمر چوالیس سال ہے فیلحال پولس معاملے کی جانچ میں جھٹی ہوئی ہے کازنج پولس کو ملی سفلتا پولس نے محلہ کی ہوئی حتیہ کا خوراسہ کیا ہے محلہ کا پتی کاتل نکلا ہے آپ کو بتا دی کہ پتی نے پریم پرسنگ میں بادت بننے پر پتنی کی حتیہ کی ہے اور پولس نے آر اوپی پتی کو گرفتار کر لیا ہے پڑوس میں رہنی والے محلہ سے آر اوپی کا پریم پرسنگ چل رہا تھا حتیہ کے سمیں گھر میں کوئی موجود نہیں تھا جو سوچنا تھی وہ پتی کے دوارہ دی گئی تھی تتکالی سوچنا کی گمبرتہ کے دشتگر تتکال موقع پر ستھانی پولس ہماری کرائیم برانچ کی ٹیم ہماری فیلڈ یونٹ سبھی سینئر آفسر پہنچے تھے جو گھٹنا اس طرح تھا اس کا بہت ہی باریکی کے ساتھ نیرکشن کیا گیا تھا وہاں سے پردرش ایک اترت کیے گئے تھے جو وادی مقدمان ہے مرتکہ کا پتی اس کا بھی میڈیکل کرائے گیا تھا اس کے شریر پر بھی کچھ چوٹ تھی ابھی تک کی تحقیقات میں پولیس کو بہت پکتا کچھ کلو ملے تھے جس سے کہ آج اس حتیہ کا سپلہ ناورن کیا گیا ہے آزمگڑھے عویت روپ سے بنائے گئے ایک شوروم پر کڑا ایکشن ہوا ہے آزمگڑھے کاس پرادی کرن نے شوروم کو سیل کر دیا ہے بینہ نقشہ پاس کر ہے شوروم کا نرمان کرنے کا آروم بھی ہے ماملہ رانی کی سرائے تھانا شیطر کا بتا جا رہا ہے اے ڈی اے نے اس ماملے میں نوٹس بھی جاری کیا تھا مگر نرمانکار جاری رہا جس کی چلتے شوروم کو سیل کر دیا گیا خبر آرہیہ سے ہے جہاں پر کوتوالی علاقے کے گوویند نگر میں پی اے سی کرمی کی پتنی کی سندگدہ حالت میں موت سے ہڑ کم پمچ گیا ہے مرتک مہلا کے پر جنوں نے ہتیا کی اشن کا جتاتے ہوئے سسرال والوں پر کارروائی کی مانگ کی ہے آپ کو بتاتے چلے گی پی اے سی کرمی کی پتنی کا شب گھر کے بھی تر پھاسی کے پھندے پر لٹکا ہوا ملا ہے مرتک مدر پردیش کے گوالر کی رہنے والی تھی ا 최고 نسان یہ طرف منہ جنیں گے بھاسی مہلا دوциح پورو ساثی ہوئی تھbir پھاسی لگانے کے سپنا راپ dur 잠깐 سپنا پر قوتوالی پلس تتکال موکے پر پوچی پورو ہی پوچی پڑی والی جنوں دوارہ درواجہ توڑ کر کے مہلا کو پھندے سے نتچے اتارا جائے چکا تھا قوتوالی پلس مہلا کے پر جنوں دوارہ محلہ کے مائکے والوں کو سوچنا دے دی گئی تھی مائکے والوں کو پہنچنے کے اوپران سو کا پنچایت نامہ بھر پورٹمارٹن کے لئے بھیجا گیا ہے پریاغراج میں نورت سینٹرل ریلوے کی باونوی آل انڈیا انٹر ریلوے جمناسٹک چیمپنشپ کا آگاز ہو گیا ہے تین دیوہ سی جمناسٹک چیمپنشپ کا آئیو جن کھیل گاؤ پبلک سکول جھلوہ میں کیا جا رہا ہے چیمپنشپ کا اوٹ کھارٹن نورت سینٹرل ریلوے کے جیم نے کیا ہے دوہز سات کے بعد آج کے اس کسان میلے میں آپ کے مہادیم سے آبھار ویکت کرنا چاہتا ہوں آج کے آئیو جوکوں کا جنہوں نے کسان میلہ لگانے کا کام کیا ان کی پرسن سے کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کسان بھائیو کو یہاں بلا کے سمان کے ساتھ ساتھ بہت ساری جانکاری دی مجھے بھی آنے کا موقع ملا میں بھی آپ کے مہادیم سے کسان بھائیو سے یہی نویدن کرنا چاہتا ہوں آپ اپنی ترقی کے لئے کام کریں اپنی نئی نئی جانکاری حاصل کریں پریاغ راچ میں ایک ویڈیو نے مانوطہ کو جھک چھوڑ کر رکھ دیا ہے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ایک یوک نے اپنے سسر کی مدد سے پتنی کی لاش کو پہلے بان سے کہ سہارے باندھا اور پھر اسے لے کر جھوسی سے تارا کنج خات کی اور چلنے لگا دونوں قریب پانچ کلومیٹر تک پیدل چلتے گئے اور اس کے بعد لوگوں نے دیکھا تو اس کی مدد کی اس کے بعد ایرک شاپر لاش کو انتم سنسکار کے لئے دارا گنج خات پر پھیجا گیا اور وہاں پر انتم سنسکار کر آیا گیا نکڑ بنارس کے رہنے والے ہیں پریاغ راچ کی جھوسی کے نیبی کرا گاؤں میں رہ کر پتل بنا کر بیچتے ہیں ان کی ساتھ پتنی آنیتہ بھی رہ رہی تھی آنیتہ بھی پتل بنانے میں پتی کی مدد کرتی تھی کچھ دنوں سے آنیتہ کی دربت خراب تھی مگر نکڑ کے پاس اس کے علاج کے لئے پیسے نہیں تھے اور علاج کے ابحاؤں میں پتنی آنیتہ کی شکروار کو موت ہو گئی خبر چندولی سے ہے جہاں پر سید راجوہ میپالی سے بھرے کٹھے میں یوکا شف ملا ہے مرتک کے شریر پر چھوٹ کے کئی نشان بھی ملے ہیں ہتیا کر شف ایک جانے کے عشن کا جتائی جا رہی ہے شف ملنے کے بعد علاقے میں سنسنی ہیں اور یوکا ڈرائیونگ لائسنس بھی ملا ہے جس پر اندوار کا پتہ لکھا ہوا ہے فلحال پولیس ماملے کی جانچ کر رہی ہے پانی میں ایک پویرتکہ شو برامت ہوا ہے جس کے پاس سے ڈرائیونگ لائسنس اور آدھار کارڈ ملا ہے آدھار کارڈ روڈیگر کے آدھار پر ہم اس کے سناک تو ستیپن کرنے کا پریاش کر رہے ہیں اور ڈیڈ بارڈی کو پولیس نے کربیوں میں لے کے پوستمارٹن کے لئے بلکی ہے